سلیمان یوسف صاحب ملک امرو صاحب ہمارے گیسٹ صوبائی صدوی کے ممبر جناب میر حمد نواز کنگلترک صاحب اور اس ٹیم کے تمام ساتھیوں کا شکریادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے قومی جذبے کے ساتھ بروچستان خصوصا کوئیٹا میں سٹروم نیٹ ورک کے نام سے ایک لانچ کر دی ہے کمپنی تو یہ ان کا جذبہ ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹیکنیکل کے حوالے سے یہ خود آپ کو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے جو باتیں کی اور انہوں نے ان کے جذبے کو دیکھیں جس طرح میں معروف آنی صاحب کا ضرور شکر بزار بھی ہوں اور میں اس کا شکریہ بھی عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے انہال آدمی جبکہ کوئیٹا انہوں نے اس کمپنی کو یا اس جو سٹروم انٹرنیٹ کے نام سے انہوں نے شروعات کی ہے یہ ملک کے ساتھویں شہر میں انہوں سٹارٹنگ لی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں نے کچھ دیر پہلے اسے یہی بات کی کہ میرے خیال سے کہ پاکستان میں کوئیٹا سے اور بھی بڑے بڑے شہر تھے آپ نے جیسے کہ اسلام آباد فنڈی گجرات اور اسی طرح کے پکے میں اسی طرح سنجھ گئے آپ بڑے بڑے شہر تھے آپ نے کوئیٹا کا تو انتخاب کیا ہے امکین آباد میں آپ کو شکریہ آدھا کریں تو اس نے ایک پورا مجھے مجھے اپنا وہ تفصیل دے دیا کہ میرے بھی ابا اجداد جو ہے اسی صبح سے اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں میرا جذبہ بھی ہے اور ہم اس جذبے کے ساتھ اس کے دوسرے تحقوں بھی دیکھتے ہیں کہ شاہنی صاحب آپ کا اور آپ کا ٹیم جو ہے یہ مبارک بات کے مستحق ہے انشاءاللہ و تعالی ہم دالے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کوئیٹا کے عوام آپ کی اس محنت کو آپ کی اس قوش کو ضرور کامیاب کریں گے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے آنے والی مستقبل کے لیے جبکہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انٹرنیٹ یہ زندگی کا اہم جز بن گیا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں پھر رات کو سوتے تک ان کی ضرورت ہوتی ہے دنیا ابھی کچھ دن پہلے میں تقریباً ایک آفتر پہلے میں ایک بڑے ایک پروگرام میں جو دنیا کے چالیس ممالک آئے ہوئے تھے ترکی میں تو وہ آپ نے میں نے دیکھا کہ دنیا کے ممالک ہم سے بہت ہی آگے نکل چکے ہیں جو کہ پہلے ہم سے پیچھے تھے ابھی وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کو اچھی قیادت ملی ہے اچھے لوگ ملے ہیں باشعور لوگ ملے ہیں ان کو قیاد اس منزل پہ کرے ہیں تو اب یہ خوشی ہے کہ وہ آگے گئے ہیں مگر اندر سے ایک میں کہوں گا جلن بھی کہوں گا میں اس کو اور ایک کاؤش بھی ہوتی ہے ہماری کہ ہمارے اس ملک کو ہمارے اس صوبے کو اس شہر کو بھی اب اس لیول پر آئے لے آئے شاندی صاحب آپ نے واقعی بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ آپ نے کہا آپ کے دوچ نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف ہم نے پیسہ نہیں کمانا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام اقعیوں کو پاکستان کی تمام شہروں کو یہ سہولیات کوئی اثر ہو اور اس جذبے کے ساتھ میں اپنا یہ جو بزنس ہے یا جو جو ہے میں شروعات کرتا ہوں تو لہذا میں نے سوچا نہیں کہ پاکستان میں ایک ویٹا سے بھی بڑے بڑے شہر ہے مگر آپ کی تقریر میں میں ایک اور بات سنی اس میں یہ بات تھی کہ آپ نے بولا میرا دن تو چاہ رہا تھا کہ میں سب سے میرے کوئیتہ میں شروعات کرتا یہ بہت بڑی بات ہے کوئیتہ میں کوئیتہ کے عوام میں کوئیتہ کے لوگوں میں یہ خلوص ہے کہ اگر اس کی طرف ایک آدھ بڑھتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ آپ نے رہنے والے چاہے بھلوچ ہو چاہے پشتون ہو چاہے بنجابی ہو چاہے عزارہ برادری ہو چاہے جو بھی قوم ہو وہ انشاءاللہ آپ کے اور آپ کیس کمپنی کو مایوش نہیں کریں گے ہم سائے آپ کے کارکن ہوں گے آپ کے ساتھ ورکر کے طور پر آپ کام کریں گے یہ کیا کیا ہماری فریضہ مہتر ہے اور یہ نہیں کہ آپ آپ اس صبح کے لئے اس بل کے لئے کر رہے ہیں آپ ہمارے بچوں کے لئے کر رہے ہیں ان کے آنے والے مستقبل کے لئے کر رہے ہیں دنیا جس نیچ پہ پہنچی ہے آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کے کمپنی کہ یہاں سے لوگ بھی نکلیں یہاں سے جوان نکلیں یہاں سے وہ بچیاں نکلیں جو یہاں پہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آپ بار کے شہروں میں جب کوئٹا سے دور جاتے ہیں ہمارے بچیوں کے پاس ہمارے جو بچے ہیں وہاں تھک ابھی تک سکول نہیں بنے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہوں گے تو ساتھ ساتھ ترقی بھی چلے گی اور آپ کی ان کامشوں کا جو سمر ہے آپ کو ملے گا لوگ آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ یہاں پہٹا کے عوام ملوچتان کے عوام اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی وہ تیزترین نیٹ ورک ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دن میں آپ کو آپ کو انشاءاللہ اور انشاءاللہ دن دنی رات شکری ترقی ہوگی آپ کی اور اس سوئے میں لوگ اس چیز کو آپ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو میرے بھائی جان آپ نے جو مطلب کی باتیں کی تھی تو اسے میں اور میں اپنے طرف سے آپ خصوصاً میں ایم بی اے صاحب کو کیونکہ ہمارے ممبر اسمبلی ہے یہ جو میسیج آپ نے کنوے کی ٹیکسز کے بارے ہیں کہ ہم نے تو شروعات کی اب آپ اسمبلی میں ہمارے لئے وہ راستے بنا دیں اپنے بچوں کے لئے آپ کے لئے نہیں یہ ہم اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں آپ وہ راستے بنا دیں تاکہ یہ آپ یہ آسانی ہو آپ یہ بتا ہے کہ بھی اس کم ہے مگر اس حساب کہ آپ وہ راستے بنا دیں کہ آنے والے مستقبیر ہماری بچوں کی تاریخ نہ ہو روشن ہو تو انشاءاللہ مجھے میں جا رہا تھا میں اچانک مجھے آپ کو بتا ہے میں تو ایرپورٹ سے نکل آیا وقت مجھے اسلام آباد سے فون آیا آپ کی اس کامش کو چہرمین صاحب نے کہا کہ ضرور آپ نے جانا ہے ہم یہ ترقی کی طرف ہم ایک قدم پش قدمی ہو رہی ہے آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے اور شاہنی صاحب اور اس کے ٹیم ساتھ میں میرے سینٹ میں اور میرے برزرور آپ کا میسج سینٹ کے چیئرمن تک انشاءاللہ ٹیکسیز کے بارے بولوچستان کے بارے تمام باتیں پہنچا دوں گا اور یہاں بولوچستان میں ہمارے معزز رکود اسمبلی بیٹے ہوئے یہ بھی اپنے طرف سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے طرف سے پارٹی کی بلوچستان کے عوام کے لئے یہ سہولت برقرار رکھیں گے آخیر میں میں آپ تمام دوستوں کا میمانوں کا میرے بینوں کا بائیوں کا میں سب کشکر گزار ہوں باقی انہوں نے ٹیکنیکل میں تھے دعا کو کی مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے میں ایک مسار دے رہا تھا کچھ دیر پہلے شاہد صاحب کو میں نے کہا کیا بی تو بچے میں ایران دوستان کے بچے بھی یہ کر رہے پاگے کر دے کوئی ٹی وی نگا رہے تھے میں خود پریشان ہوں یہ پریشانی کی بات نہیں ہے پریشانی اس لئے ہوتی کی خوشی ہوتی ہے تو انشاء اللہ تقدیر بدلے جب کوشش کریں گے کوشش سے اللہ نے کہا کہ آپ مجھے بھی دون سکتے ہم کوشش کریں گے جتنی کوشش ہو سکتی میرے سے میں آپ کا میسج کر ہوں گا جتنی کوشش آپ مرن بی ایس آپ کہوں گے وہ ضرور کریں گے آپ نے ہمیں عزت سے دیکھا اللہ تعالی کو عزت سے دیکھیں آپ کی ٹیم کو عزت سے دیکھیں یہ جو آئے مہمان ہے ہمارے دوست بائی ہیں بین ہیں ان سب بائی وں کیوں آپ نے عوام کی مستقبل کے لئے ہم ان کی بیو کر بری یہ سلام می بی